یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا آلیکم لباسم ہم نے تم پر لباس ہوتا رہا ہے یو آری سو آتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشہ اور تمہاری آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا و لباس و تقوی زارے کا خیر اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بعض اوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کے اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جسم میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے آریاتن کاسیاتن تو لباس و تقوی زالے کا خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی زالک من آیات اللہ لعلہم یا ذکرون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں یا بنی آدم اے بنی آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور امہ ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج ابویکم من الجنہ جنہ سے ینزع عنہما لباسہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنہ کا لیوریہما سواتہما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیاں کر دے ان کی شنگاہیں ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیلہ اور اس کی قوم اس کی ضروریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں طاقتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے تو شیعتین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالی را دیو بھی گیرت تو وہاں یہ شیعاتی نے جن جو ہے آ کر انڈا جمائیں گے